موسیقی تو آج میں آپ لوگوں کی محبت اور لگن پیار کو دیکھتے ہوئے آج میں آپ کو ایک ایسی جانکاری دینے جا رہا ہوں جو آپ کے لئے بہت ہی فائد مند ہے وہ کیا ہے جیسے مایوسی مایوسی انسان بہت جلد ہو جاتے ہیں اور یہ کیوں ہوتا ہے اس کی وجہ میں بتاتا ہوں دل اور دماغ کی ناریوں میں کمزوری جب ہونے لگ جاتا ہے اور خون کی ربطہ ٹھیک نہیں ہوتا ٹھیک سے نہیں چلتا تو انسان مایوسی میں گھرنے لگ جاتا ہے اور ترہ ترہ کی پریشانیوں میں مفتلا ہونے لگ جاتا ہے ٹینشن میں آنے لگ جاتا ہے تھوڑی سی کوئی اگر بعد ہم کچھ بولیں وہ چرچرہ پن سوڑنے لگ جاتا ہے تیج آواز ان سے اگر کہتے ہیں تو وہ لڑنے مڑنے پہ آ جاتے ہیں اور تھوڑا سن کے اندر برداشت کرنے کی صلاحیت چھمتا نہیں رہتی یہاں تک کہ اپنی ممی پاپا کی آدھر بھی نہیں کرتے اگر ماں اگر تھوڑے ڈانڈ دیں تو بچہ جواب دے دیتا ہے کیوں اس کی وجہ ہے دل اور دماغ کی ناریوں میں کمزوری اور جب دیکھیں بچے یا کوئی بھی کہ بہت جلدو چرچرہ پن ہو جاتا ہے مایوسی میں آتا ہے کوئی کام کرنے میں وہ کیا کرنے لگ جاتا ہے مایوس ہو جاتا ہے تھوڑی سی محنت تو کرتا ہے پھر بعد میں مایوس ہو جاتا ہے یار یہ ہم سے ہو نہیں پائے گا اس کی وجہ یہی ہے دل اور دماغ کی ناریوں میں کمزوری ہوتا ہے سمجھ گئے نا اس لئے رکت سنچار سوچاروپ نہ ہونا مستشکی کی نسو کا کمزور ہونا کمزور ہردہ وہ کمزور پاچن تدرکہ ہونا درشات آتا ہے اور بے اکول یکت ہونا جیسے پھیپڑے سوچاروپ سے کام نہیں کر رہے ہیں تو مطلب ہمارے کہنے کا یہ ہے کہ آپ ڈی ایکسن کا پروڈکٹ اس مایوسی کی عالم میں آپ استعمال کر سکتے ہیں چاہے آپ کو گفرات ہو سمجھ گئے نا دکھی ہو ان سب کے حالت میں آپ کو ڈی ایکسن کا پروڈکٹٹ استعمال کرنا چاہیے کیا ہے وہ سب سے بہترین نسخہ یہ ہے یہ میٹیسی نہیں ہے پر یہ کام بہت اچھا کرتا ہے فورڈ سپلیمنٹ ہے اگر بچہ ہے تو آر جی جیل کا کیا آتا ہے بسکٹ آتا ہے کوکیز وہ کھلائیے اگر بڑا انسان ہے تو ان کو آر جی جیل کیپسول کھلائیے ساتھ میں اسپائرل نہ بھی ٹھیک ہے یہ تین چیزیں اگر اس کی لائف میں آپ جھوڑ دیں یعنی کھان پان میں شامل کر دیں تو انشاءاللہ بہت جلد وہ انسان مایوسی سے باہر نکل سکتا ہے جب دل اور دماغ کی ناریاں نسو میں جو بلوکیز ہوتا ہے وہ سب سوچارو روپ سے کام کرے گا خون کی رفتہ ٹھیک ہو جائیں گے تو اس سے کیا ہوگا وہ بلکل چٹچیرہ پن بھی اس کے اندر سے دور ہو جائیں گے اور لوگوں کو سمجھنے لگ جائیں گے اور ساتھ ساتھ میں اس کے اندر ایسی فورتی انیرچی آئیں گی وہ ہمیشہ کام کرنے شروع کر دیں گے تو اب میں بتاتا ہوں آپ کو گینو درما یوز کرنے کا کیا اس کا نیم قانون ہے دشا نردیش ہے وہ آپ جرور سنیے دیکھیں اکثر پرائے خالی پیٹ سے سروتھیک فائدہ مند ہے گینو درما رجی جیل کا جو وقت ہے جو ہمیشہ خالی پیٹ جو انسان کھاتا ہے اس کو بہت زیادہ اس کو فائدہ ہوتا ہے لابدائک ہے اور ٹائم کیا ہے صبح پانچ بجے سے سات یعنی پانچ بجے سے لے کر سات بجے تک بیچ میں انسان کو اس کو کھا لینا چاہیے اور شام کو بھی پانچ سے سات بجے کی بیچ اس کو استعمال کرنا چاہیے یہ سب سے اچھا طریقہ ہے بہت اچھا وقت ہے یہ اچھا جنہیں گیشٹرک السر یا پیٹ کی سمسیا دمہ یا مرگی کی شکایت ہیں انہیں گینو نرما کچھ کھانے کے بعد یا ناشتے کے بعد ہی لینا چاہیے بہت جگہ سے میرے کو سواہ یہ آتے ہیں کہ میں آر جی دیل کھا رہا ہوں اور مجھے بہت زیادہ گئیس کبزیت ہونے لگ گئی اور گھبراد ہونے لگی تو ان سے میں پوچھتا ہوں کہ آپ کو کبزیت کا پہلے سے شکایت ہی کر رہا اور کب کھا رہے تھے کھالی پیٹ کھا رہا ہوں میں کسی کسی پوچھتا ہوں کہ آپ کو دمہ کی شکایت ہے سانس کی پروبلم کر رہا تو وہ بھی اس کے بھی پتہ جلا ہے وہ کھالی پیٹ لے رہے تھے ٹھیک ہے اور کسی کو جیسے چکر آنا مرگی کی شکایت تھی اور وہ بھی کھالی پیٹ کھا رہے ہیں تو ان سب حالت میں وہ بندہ کیا کرتا ہے وہ کھانا چھوڑ دیتا ہے کیوں؟ کیونکہ اس کو اثر نہیں ہو رہا ہے بلکہ الٹا اثر ہو رہا ہے اس لئے مجھے آپ لوگوں کی شکایت کو دیکھتے ہوئے تمام دی اکسن دسٹریبوٹر سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ لوگ ہمیشہ ایسے مریضوں کو ہمیشہ کھانا کھانے کے بعد ہی ان کو کھلائیے ٹھیک ہے تھوڑا ہی صحیح مگر کھانا کھانے کے بعد ہی کھلائیے جس کو کوئی بھی سمسیاں نہ ہو جیسے گئیز بننے کا جلن اور پیٹ کی کوئی بھی سمسیاں جس کو نہ ہو جیسے آؤں آنا ترہ ترہ کے سمسیاں ہوتی ہے اب یہ بھی میرے سعودی قطر سے ایک بندے نے کہا تھا کہ سر مجھے کچھ بتائیے کہ میں آر جی جی علیہ سب کھاتا ہوں پھر بھی کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے تو ان کے لئے بھی میں مشورہ یہ دوں گا کہ آپ ہمیشہ کچھ نہ کچھ کھانے پینے ایک بعد ہی مشرویم پوڈر استعمال کیجئے گا ٹھیک ہے غرنر جیسے آپ کریں مجھے کوئی پائدہ نہیں ہو رہا ہے تو آپ ایسے ہی رہیں گے اس لئے کچھ کھا پی کے ہی اس کو استعمال کیجئے اور کوئی کھانا سمجھ کے کھائیے یہ میڈیسین نہیں ہے جس نے کھانا سمجھ کے کھایا کیونکہ کھانا تو ہمیشہ کھاتے ہیں اس لئے ہمیشہ کھائیں گے اور جس نے دوا سمجھ کے کھایا میڈیسین سمجھ کے کھایا تو وہ کچھ دینوں میں کسی مہینوں وہ چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ میڈیسین کے طرح اثر ہی نہیں ہو رہا ہے فائدہ ہی نہیں ہو رہا ہے اس لئے وہ چھوڑ دیتے ہیں اس لئے آپ لوگ اس سے گزارش کروں گا کہ ہمیشہ کھانا کھانے کے بعد ہی گینوڈرنما استعمال کریں اور فور سپلیمنٹ سمجھ کے اچھا ہم آگے بتا رہا ہوں پرتکریاں تیریے ہو تو مطلب جب ہم آج ہی جیل کھاتے ہیں جب کام کرنا شروع کرتا ہے تو خوراک کم کر دیں ایلمے ریفلیکشن جب آتا ہے اور بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں تو وہ اپنی حساب سے خوراک کو کم کر دیں اس دوران پانی ادھت پی ہے جس سے ٹاکسس ٹیزی سے باہر نکل جائیں اور پرتکریاں میں کمی آئے کیا مطلب جب بھی ہم آرجی جیل کھاتے ہیں تو ہمارے بوڈی سب سے پہلے سکیننگ کرتی ہے ایک سے تیس دن تک اس کے بعد وہ کلینزنگ کرنا شروع کرتا ہے ایک سے تیس ہفتے لگ جاتا ہے سمجھے نا تو کلینزنگ میں ہی لوگ گھبراتے ہیں اسکیننگ کرنے کے بعد ایک سرے آلٹرہ ساوٹ کرنے کے بعد جب وہ نکالنا شروع کرتا ہے یہی آرجی جیل تو وہ گھبراتے ہیں بہتوں کے تو ٹوکسن یہ اسکین میں فوڑے نکل گئے سمجھے بالوں میں نکل گئے بہتوں کے بال بھی جھڑنا شروع کر جیتا ہے بہتوں کے ناک سے پانی خوب بہتا ہے بہتوں کے خانسی بہت آنے لگ جاتے ہیں بہتوں کے گھٹنے میں سمجھے درد بہت ہوتا ہے اور اس طریقے سے کئی پروبلم شروع ہو جاتے ہیں تو ان کو اسی ٹائم صبر کرنا ہے اور تھوڑا انگلیش دمائیوں کا سہارا بھی لینا ہے کہ درد کا احساس کم ہو اور پانی خوب زیادہ پیجئے وہ بھی پانی اگر ہو سکے تو ہمیشہ گرم پانی پیجئے اور رشی گہینو ٹی والی پینے سے جلد آپ کو کیا ہوگا ٹاکسین باہر نکل آئیں گے کچھ دنوں کے بعد آپ بلکل ہلکے پین محسوس کرنے لگ جائیں گے جب ہلکے پین آپ کے اندر آنے لگ جائے محسوس کرنے لگ جائے تو اس بات کے لیے یہ درشاتہ ہے کہ زہریلی چیز باہر نکل چکے ہیں اور آپ شریر میں نوی کرن کی پرکریہ چالو ہو چکا ہے مطلب اب آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہے اب دھیری دیرے آپ صحت مند ہونے جا رہے ہیں اس دوران میں اور آپ کو کچھ کام کرنا ہے گینو ڈرما کے سیون کے دوران نیبو سنترہ آملا آدھی یعنی بیٹامین سی والے فل یا ٹیبلیٹ کا پریوگ اس کے پرباہ کو بڑھانے مدد کرتا ہے ان دوران میں آپ کوبادیکس کیپسول بھی کھا سکتے ہیں بیکوشل کیپسول بھی کھا سکتے ہیں کیوں اس کے اندر بیٹامین سی ہوتا ہے سمجھے نا اور کھٹی چیزیں زیادہ زیادہ استعمال کریں ہاں سنترہ کھانے والے کو کبھی کبھی اسطمہ دمے والے کو نقصان کرتا ہے اس کا طریقہ ہے پہلے پانچ دس منٹ آپ گرم پانی میں رکھ دیجئے سنترے کو نیبو کو اس کے بعد اس کو استعمال کیجئے تو اس کا تھنڈا پن والی جو چیزیں اثر ہیں وہ اس کا ختم ہو جائیں گے سمجھے نا تب جا کے استعمال کیجئے اور آگے اگر آپ پرکریاں میں دست لگنا درد بڑھنا شگر کا بڑھنا آدھی ہو تو یہ کوئی برا سائٹ ایفیکٹ نہیں ہے یہ صدھار وادی پرکریاں ہیں جو تین سے دس دن میں شاند ہو جاتی کسی کسی کے مہنے لگ جاتے اس لئے دھر یہ رکھیں یدی پیڑا آسانی ہو بہت زیادہ تکلیف ہو اس کے لئے کوئی بھی دواء لے سکتے ہیں اس عوستہ میں اس حالت میں گینوڑر مکسیون جاری رکھیں کیونکہ شریر کے ہانی کارک پدارت یعنی وشال پدارت زہریل چیزیں باہر نکلنے کے بعد ریفلیکشن آنا یعنی آپ کو آرام ملنا خود ہی کیا ہو جائے گا شروع ہو جائیں گے اور آپ کو جو ریفلیکشن آ رہا ہے یہ خود ہی بند بھی ہو جائے گا کچھ پرستیوں میں گینوڑر مکسیون کی ماترہ کم کی جا سکتی ہے پر انتو بند نہ کریں آپ کم کر سکتے ہیں بہت زیادہ تکلیفہ ہو رہی ہوں تو کم کر سکتے ہیں جیسے کہ میں نے میرے سر میں بہت دہدہ رہتا تھا تو میں کو میں اسے کم کرتا تھا کیا جب وہ آرام تھوڑا کم ہوتا پھر میں بڑھا دیتا تھا اس طریقے سے اپنی پریشانی کو میں ختم کر دیا گینوڑر مکسیون کی ماترہ ایک بیقتی سے دوسرے بیقتی کے بھنہ ہوتی ہے دیکھئے کسی کسی کی اور ہمارے کسی کسی کے ہلکے پھولکے ہوتے ہیں وہ پانچ سا مہینے میں اس کا کام ہو جاتا ہے مطلب وہ آسانی سے نکل جاتے ہیں اگینوڑر مکسیون پرتی دن کرنا چاہیے چاہے بیمار ہوں چاہے سوست ہوں ہمیشہ سب کو کرنا چاہیے اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ آپ ہمیشہ سوست بنے رہیں گے تو ڈی اکشن کے پروڈیکٹ اگر آپ کو مگوانا ہے تو ہمارے اس واتس اپ نمبر پر اپنا ایڈریس بھیجئے پھر میں اپنا کارڈ نمبر بھیجوں گا پھر آپ اس پیسے بھیجئے پھر میں آپ کو کوریر دوبارہ بھیج دوں گا میرا واتس اپ نمبر نوٹ کیجئے نائنرس سی ون ٹو نائن ون فائی پیو سکس اٹھانوے اکاتر 39 15 20 مجھے امید ہے کہ آپ ہمارے اس چھوٹی سی مشورہ کو صلاح کو آپ مانیں گے اور زیادہ زیادہ اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں گے اپنے ڈان لائن میں سب کو بتائیے کہ کس طریقے سے ہم گینوڈرما کے سیون کریں کیسے ہم گینوڈرما سیون کرنے سے پہلے ان کو بتائیں کیا کیا پرابلم آئیں گی تو انشاءاللہ میں آپ کو کل بتاؤں گا کہ آنکھیں لال کیوں ہوتا ہے اور اس کی وجہ کیا ہے تو جرور ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کیجئے انشاءاللہ ایسے ہی آپ کو نئی نئے جانکاریاں آپ کو ملتی رہیں گی تینکیو شکریہ ہمارے ویڈیو کا آپ نے دیکھا لاشت تک اور آپ نے پھر لائک بھی کیا شیئر بھی کیا اس کے لئے دھنیواد شکریہ